میڈم ڈیپٹی کمیشنر کرلت و لینڈ ملک نے یوں ہی چاہی سنبھالا ہے تو ہر طرف معاملات مترک دکھائی دیتے ہیں تو بارہ یہ اتبادار روڈ پر یہ ایک بڑی ناکشکوار تورتے حالت بشتہ اقومت میں پیدا ہوئی ہے اور یہ ایک اربوں روپے مالیت کی ارادی جہاں پر دکانیں مارکیٹیں تھیں تو یہ محکمہ مال کی ملی بغت ہے یہ ایک غلام دستقیر نامی شخص کو یہ اس اربوں روپے کی ارادی کا یہ حالانکہ وہ جو حقامات تھے لہرائی کو اٹھ کے کہ اویلیبل نینڈ جو کہ کوئی یہ پہ کھلی زمین پڑی ہو سرکاری وہ آلات کی جانی تھی مگر یہ محکمہ مال نے لاکھوں روپے جو آنا ہے رشتے بطول کر کے یہ اس ارادی کا انتقال غیر قانونی طور پر لوگوں کی جدادوں کا یہ غلام دستقیر کے نام کار گیا تھا تو اب یہ اس کے آگے وہ تو خود بہت ہو گیا تو اس کے بارثان میں آپ یہ ایک انہوں نے توتی گروپ کی خدمات آخر کیا اور وہ اس ارادی پر خانہ کے کچھ جدادیں کھیل دی ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کی ملکی تھی ہیں مگر اگر محکمہ مال کے غلال دیکھنے جائیں تو اس میں وہ دستقیر جو ہے نا وہ مالک نکلیر کیا گیا تو بارہر یہ صورتحال میں ابھی یہ جوہدری افتابی نے آج ادھر میڈم ڈیپڈی کمیشنر کو ادھر خواب دی ہے جس میں بتایا کہ وہ پہلے ناصر صدیقی کا قرائدار تھا تو اب وہ حکومت پنجاب نے اپنی ارادی ڈیکلیئر کر کے تو اس کو سیل کیا تھا تو اب میں پنجاب حکومت کا قرائدار ہوں اور پچیس ہزار پر امانہ کرایا حکومتی خزانے میں جمع کرا رہا ہوں مگر اب یہ توسی گروپ امجد کوئی اس کا اثر کرا ہے تو وہ مثلہ افراد کے ذریعے مجھے خوف ہو راتاں کر رہا ہے کہ اس دکان کا مالک میں ہوں اور آپ یہ دکان خالی کریں تو بارہ یہ میڈم کروٹ اللینڈ نے نئے اتحانات ہونے والے اسسنٹ کمیشنر بختیار اسماعیل کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پوری طور پر اس ساتھ معاملے اس کی انکواری کریں اور یہ جو درسات گزار ہے اس کی دادرسی کریں تو یہاں عمر قابل بکر ہے کہ سوجہ دانیار سلیم سینئر ساپی نے بھی غلام دستگیر نامی حصہ جو یہ ارادی الارٹ ہوئی ہے اس کے نسال کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اسسنٹ کمیشنر چکوال پہلے ہی انکواری بھی کر رہے ہیں تو بارہ یہ چکوال شہر میں یہ قبضہ گروپ پوری طرح سے متعلق ہے تو بارہ یہ امجد توسی گروپ کے خلاف پہلے بھی متعلق کے پیات ہیں کہ وہ دمینوں پر قبضے کرنے کے لیے اس نے ایک دورا گروہ جو ہے نا پسکلہ گروہ جو ہے نا تشکیل دیا ہویا تو یہ افتاب جو دی افتاب نے جو ازر پستگیر دیا جو یہ جدرہ ملاحظہ کریں میٹم جیپٹی کمیشنر پورتو لینڈ ملک نے یہ اسپادار مور پہ یہ جو ارمور پہ کی لوگوں کی پراثنی ہے اور یہ ایک قبضہ گروپ جو ہے یہ سنشیر گروپ اور یہ سارا دختگیر گروپ اور ایک غیر قرنونی ہے انتقال یہ میکمہ مال نے اس وقت ملی بگت سے پھر یہ دوزار سترہ میں جو کر رکھا تھا اور پھر یہ ابھی یہ جو پراپٹی سیل ہوئی ہیں تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی ملکیت پراپٹی دائے کر کے ان پراپٹیوں کو سیل کیا گیا حالانکہ یہ کاغبوں میں یہ انتقال یہ اس وقت ملی بگت سے میکمہ مال کی ملی بگت سے یہ دستگیر گروپ کو یہ کر دیا گیا تھا یہ تھیرٹیس کے قریب یہ پراپٹی ہیں تو ابھی یہ افتاد جو کی افتاد ہمارے در میں موجود ہے یہ بتیس سال سے یہ ناصر صدیقی ہے پروفیسر صدیقی عظیم جو ایک انگلیش پروفیسر تھے اور بڑا انہوں نے جگوال کا نام روشن کیا ہے پروفیسر دولیل عمل صدیقی ملوم ان کے بیٹے ناصر دولیل صدیقی ملقیت ہیں وہ بھی ملوم ہیں اور یہ ساری ان کی پراپٹی شاکر شاکر یہ سارا قبضہ ہوا تو کیوں ان کی اتبع آپ ابھی ماڈم نے کیا آپ نے درخان بڑھ کییا میں در ریکلتز کی ہے جی اس اس طرح یہ قبضہ ماخیہ ہے تو سی کے روپے چپا سے وہ ہمجد کان بغیرہ تحصیل بغیرہ وہ اتنا یہ بندہ بلدی کے ذریعے ہم سے دکان اتھانا چاہتے تھے بزریا انتظامیوں ابھی تو جب یہ فراپٹی انتظامیہ نصیب کی تھی تو تو اس وقت پھر وہ آپ انتظامیہ کے درائیدار ہوں گے ابھی آپ کرایا انتظامیہ کو دے رہا ہوں مطلب ہے آپ کو سفر تو آپ انتظامیہ کے درائیدار ہیں پجاب حکومت کے آپ کو درائیدار ہیں تو پجاب حکومت آپ کو کوئی سفر ابھی تک تو میں امپیس پہلے دن جب گئے تھے ایسی صاحبہ سے ملے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے دن آ جائیں دوسرے دن ان کا تبادلہ ہو گیا تھا ان کے جو نیچے والے کام کرنے والے تھے ان سے بات کیئے تو وہ کہتے ہیں آپ کا اور ان کا اپنا مسئلہ ہے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ میکمہ مال کے یہ نیچلہ طفقہ ہے یہ توتی گروپ سے ملا ہو گیا ہے جی بلکل ملا ہو گیا ہے یہ نیچلے والے طفقہ جو بلکل ملا ہو گیا ہے میں ان کا بلادل سے شکریہ دار کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے پورے پاکستان میں اسی طرح کے آپی سے رہے ہیں یہ نہیں وہ دیکھیں آپ بھی متاثرین ہیں یہ کمدہ گروپ ہے یہ اس کو پاورفول لوگوں کی ان کی امائیت تھی بارہ 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 بر آنٹھ ہیں یہ سالے پاورفول لوگوں سے اکنے جان کو پہنچ رہے ہیں اکنے جان کو پہنچ رہے ہیں درانیا میں بھی پرائشت بھی ہے تو انشاء اللہ دین آگے انصاف ہوگا مالی ریکنس کی ہے یہ کہ ہمیں ہر صاحب ایتا تاثر دیئے گئے چاہے ایسے لوگوں سے نجاب دلائے جائے جو محفظ ہوگا اچھا آپ کیسی آئی ہے بختیار اسمائی تو میڈم نے ان کو مارتی ہے آپ نے کہیں گے آپ کو آپ ان کو ملے ہیں بختیار صاحب چاہی ہوگیا ان کا ریٹ دیا ہے وہ ابھی بیٹھے نہیں اس کو پاورپل لوگوں کی ایٹ گیم آئے تھی یہ سارے پاورپل لوگوں کی ایٹ جان کو پہنچ رہے ہیں اندرانیہ میں بھی پرائیس اپنی ہے تو انشاء اللہ دین آگے انصاف ہوگا مالی ریکنس کی ہے یہ کہ ہمیں ہر صاحب ایتا تاثر دیئے گئے چاہے ایسے لوگوں سے نجاب دلائے جائے جو محفظ ہوگا اچھا آپ ایسی آئی ہے بختیار اسمائی تو میڈم نے ان کو مارتی ہے آپ نے کہیں گے آپ کو آپ ان کو ملے ہیں بختیار صاحب اتیار صاحب سے بناتات نہیں ہے چاہے ہو گیا ان کا ریکٹ نہیں ہے وہ ابھی بیٹھے نہیں جیسے میں گیا ہوں وہاں پر لیکن انشاء اللہ ملوں کا امید ہے کہ وہ بھی بہت اچھے انشاء اللہ آپ کو امید ہے انتھا آپ دے گا انشاء اللہ اے سی اور ڈی سی پر میں یقین ہے کہ ہمارا تو وہ انصاف ہوگا بلکل میں بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں انہی کے پراکٹک سے متعلقہ ہے ادھر ایک کھلی کچاری پورا نام کیا تھا نمان صاحب نمان افضل صاحب اے ڈی سی جیسے اے ڈی سی آر اے ڈی سی آر انہوں نے کھلی کچاری ہے جو ہنا وہ لگاتے تھے ایک کھلی کچاری میں میں نے بقیدہ امجد توتی کا نام لے کے میں نے ایک درخواست گزاری تھی کہ یہ کبزہ گروپ ایک پلہ پر لگا ہوا ہے مجھے بتایا وہ سارا درکات آپ نے دییا سارا کوئی جنرل درکات ہے تو میری آپ نے گزارش ہوگی دیکھو نا ایک چودری افتاب آپ بھی آگئے ہیں اب بڑے متاثرین ہیں نو ابھی یہ بتا رہے ہیں پیچھے بھی توتی گروپ نے نو دکانوں میں پیچھے کبزہ کیا ہوا ہے مجھے پار گیارگاروں کی ملکی وقت سے یہ آپ وقت آگیا تو آپ چودری افتاب سے آپ کی بھی درخواست پینڈنگ ہیں نا آپ یہ کٹھے درہ پٹھو کریں انشاءاللہ یہ نتیجہ یہ طرح بھی میڈم یہ بتا رہے ہیں رجال سے لانے رجال کبزہ گروپ سے میں کہتا ہوں کہ وہ کوشی کریں گے تو اللہ بھی رکھتے ہیں بڑے دوسرا ہے یہ وہ انہوں نے میرے خلاف درخواست دے دیگے جیلی بعد انشاءاللہ یہ افتاب صاحب میں آپ سے کوئی دارے کروں گا پہلی کریں آپ انشاءاللہ یہ دی پیو صاحب سے بھی رکست ہے کہ اپنی پولیس سے ٹائنڈی ان کے ساتھ راتے میں رہیں لیگل طریقے سے ریبینی اسے ڈاکومنٹس ملنگائے جائیں کہ آنکر رینٹل کون ہے پولیس کو بھی اگاہ کے لیے وہ دیلی بیسٹس پہ نہیں ہے کیا رہا ہے یہ آنکر رہی ہے تھوڑا ماہ جانے رہی ہے ٹھیک ہے یہ بی پی آر کو بھی آنکر رات پھٹ کریں تو وہ پھٹ کریں گے پھر گھر گھر جانے ایسا راتا ہے وہ ایسے چوگی صاحب ایسی بیٹھ ہوتا ہے جیسی وہ اسے ڈل کا بندہ آتا ہے یہ بھاکی گروہ پھر جاتے ہیں وہ پہلے بیٹھ ہوتے ہیں یہ اب گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں گورنمنٹ نے اپنے ان کو مالے کو وہ چار بھی نہیں ہوتے آرہا آپ دینا آپ دینا میں آپ دینا آپ دینا میں آپ دینا ایسا چوہ اور ڈی ایس بی صاحب ان کو ویلیو ہی نہیں دینے گورنمنٹ لینے دینا آپ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری روکویسٹ ہے ڈی ٹی او صاحب سے بھی یہ اس کا ایکشن لیے